اسلام علیکم ٹریڈرز کازی فاریکس ٹیپس چینل میں خوش آمدید الحمدللہ ہمارا بیسک پرائس ایکشن کمپلیٹ ہو چکا ہے یہ ہمارا ایڈوانس کا پہلا لیکچر ہے اس میں آج ہم تین چیزوں پر بحث کریں گے تین چیزوں پر بات کریں گے کہ سب سے پہلا جو ہوگا ہمارا پرائس چینلز اس کو ہم ڈسکس کریں گے اور اس کی جو سب سے پہلی ہوگی پرائس چینلز کی کتنی اقسام ہیں پرائس چینلز کو کیسے ٹریڈ کیا جائے اور پرائس چینلز کو کیسے ڈرا کیا جائے ان تین چیزوں پر ہم بات کریں گے سب سے پہلے ہم اس کی ٹائپس پر بات کریں گے پھر اس کو ڈرا کرنا سیکھیں گے اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا انڈ میں کہ اس پر ہم ٹریڈ کیسے لیں گے اور یاد رکھیں ہمیشہ کی طرح انتہائی سیمپل ہوگا کیونکہ میرا مقصد آپ کو سمجھانا ہے آپ اپنی علمیت جھاڑنا نہیں دوسرے لوگوں کی طرح دوسرے یوٹیوبرز کی طرح کہ ایسے ایسے پوائنٹس ایڈ کر دیتی ہیں جن کی ضرورت ہی نہیں ہوتی میں آپ کو وہی چیز بتاؤں گا جو پریکٹیکلی آپ کے لئے ورک کرے جو پریکٹیکلی آپ کے لئے فیدہ مند ہو اس لئے اس ویڈیو کا کوئی بھی حصہ اگر آپ نے سکپ کیا تو آپ اس ویڈیو کا پھر بھرپور فیدہ نہیں لے سکیں گے اس لئے میں یہی ریکمنٹ کروں گا کہ اس کا ایک ایک سیکنڈ سنیے کیونکہ ٹو دی پوائنٹ بات کروں گا وہی بات کروں گا جو آپ کے ریال لائف ریال ٹریڈنگ لائف میں جو آپ کے کام ہے کیونکہ اس پہ میری پریکٹس ہے میں پریکٹس کرتا ہوں پریکٹس کی ہوئی ہے میں نے اس کو بیک ٹیسٹ کیا ہوا ہے تب جا کے میں اپنے جو اینا رولز بناتا ہوں تاکہ آپ لوگ اس میں سے فیدہ اٹھا سکیں تو آج جو ہمارا پہلا لیکچر ہے ایڈوانس پرائس ایکشن کا اس میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ اس کی ٹائپس کتنی ہیں جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پرائس تین سائیڈز پر موو کرتی ہے ایک ہمارا اپ ٹرینڈ جس میں مارکیٹ ہائر ہائی اور ہائر لو بناتی ہے دوسرا ہمارا ڈاؤن ٹرینڈ ہے جس میں پرائس لوہر لو اور لوہر ہائی بناتی ہے یہ مارکیٹ کا سٹرکچر ہے اس کو آپ نے ہمیشہ ہی فالو کرنا ہے کوئی بھی میتھڈ ہو اور ایک ہمارا جو ہو گیا وہ ہے رینج کا رینج مارکیٹ جس کو ہم کہتے ہیں جس میں ایکول اس کے ٹاپس ہوتے ہیں ایکولز باٹم ہوتے ہیں اس کو ہم رینج مارکیٹ کہتے ہیں تو اسی طرح چینل پرائس چینل جو ہوتے ہیں وہ بھی ان کی بھی تین ٹائپ سی ہوتی ہیں جب پرائس اپ چاہ رہی ہوتی ہے اور ہم بائی کی ٹرینڈ لائن لگاتے ہیں بائی کا ٹرینڈ ہوتا ہے تو اس کو ہم ایسینڈنگ چینل کہتے ہیں جب ہم اس کو چینل بناتے ہیں تو اس کو ہم ایسینڈنگ چینل کہتے ہیں جب مارکیٹ نیچے آ رہی ہوتی ہے سیل کا ٹرینڈ ہوتا ہے ہم سیل کی ٹرینڈ لائن لگاتے ہیں تو اس کو ہم ڈیسینڈنگ چینل کہتے ہیں اسی طرح جب مارکیٹ رینج میں ہو تو اس کو ہم ہوریزنٹل چینل کہتے ہیں یہ ان کی تین ٹائپس ہیں تو جو سب سے پہلے ہم اس کو ڈرا کیسے کرتے ہیں تو میں سب سے پہلے آپ کو بائی ٹرینڈ کی بتاتا ہوں کہ بائی ٹرینڈ میں ہم کیسے ڈرا کرتے ہیں چینل کو چینل کیسے کرتے ہیں تو چینل کو کریئٹ کرنے کے لئے ہم جو بیسیک چیز کا سہارا لیتے ہیں وہ ٹرینڈ لائن ہوتی ہے ہم نے یہاں سے ٹرینڈ لائن پکڑی بائی کا ٹرینڈ ہے ہم نے یہاں سے اس کو لیا اور بائی کا ٹرینڈ لگا دیا یہ ہمارا ٹرینڈ لائن لگ گئی جب ہماری ٹرینڈ لائن لگ جاتی ہے ہے تو کمپلیٹ ہونے کے لیے پرائس چینل بنانے کے لیے پرائس چینل کو کمپلیٹ ہونے کرنے کے لیے ہمیں دو چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے ایک اس کی ٹرینڈ لائن اور دوسرا چینل لائن اس کو ہم ٹرینڈ لائن اور چینل لائن کہتے ہیں لیکن یہاں پر آ کر اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں وہ غلطی کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں نائنٹی پرسنٹ لوگ جو ہے نا یہاں پہ آ کے غلطی کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اس کا ٹھیک فائدہ نہیں اٹھا سکتے چینل کا یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو شاید کوئی اور نہ بتا ہے لیکن میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ یہی چیز آپ کی پریکٹیکل ٹریڈنگ میں کام آنی ہے اب آپ نے ٹرینڈ لائن تو لگا دی سمپل ہے آپ کو میں نے بتایا کہ مارکیٹ کے سٹرکچر کو دیکھتے ہو آپ نے لائنز لگانی ہے وہ تو آپ نے لگا دی آپ بھی چینل کیسے بنائیں چینل بنانے کے لوگ کیا کرتے ہیں اوپر سے ٹرینڈ لائن لگا دیتے ہیں یہ ایسے کر کے نا ایسے ٹرینڈ لائن لگا دیتے ہیں لیکن یہ ٹھیک طریقہ نہیں ہے میں بالکل آپ کو یہی کہوں گا کہ ایسا طریقہ جو بھی آپ کو بتاتا ہے وہ غلط ہے چینل ہمیشہ ویسے اس سائیڈ اس طرح ہی بنتا ہے جس طرح ہم ٹرینڈ لائن لگاتے ہیں سیم اسی طرح کی ہم نے لائن اس کے اوپر لگانی ہے بائی کے ٹرینڈ میں تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہی ہوتا ہے اس کو میں نے سیلیکٹ کیا یہ دیکھیں کلک کیا تو یہ سیلیکٹ ہوگی ٹریڈنگ ویو کی بات کر رہا ہوں ایم ٹی فور پہ یا ایم ٹی فائی پہ آپ تو چیک کر لیں کہ وہ کس طرح ہوتا ہے اس کو میں نے ٹرینڈ لائن لگا دی اس کو میں نے سیلیکٹ کیا سیلیکٹ کرنے کے بعد میں اسے کاپی کرتا ہوں کنٹرول سی کر کے اور پھر کنٹرول وی جب میں کروں گا تو یہ پیسٹ ہو جائے گی اب اس کے ساتھ ہم نے چھیڑ چار نہیں کرنی اس کو ہم نے سیمپل سے انداز میں اٹھانا ہے اور اوپر لگا دینا ہے یہ ہمارے ٹرینڈ لائن لگ گئی اس کو ہم نے یہاں پہ آکے لگا دیا اس کو اگر ہم ویسے لگاتے تو وہ اس کا ایسے روخ ہو جاتا لیکن ہم نے اس کو کاپی کرنا ہے اگر کچھ سیرہ بیر نکلتا ہے تو نکلنے دیں ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے ہم نے چینل بنانا ہے چینل کو ایڈجیسٹ آپ کر سکتے ہیں لیکن ان پوائنٹس کو آپ نے ایسے ایسے کر کے اس کو ایڈجیسٹ نہیں کرنا یہ بات یاد رکھیں یہ رول کبھی مس نہ کریں آپ اس کو آپ نے ایسے کر کے چینج نہیں کرنا ہمیشہ وحیز لگانی ہے جو آپ نے ٹرینڈ لائن لگانی جس طرح لگائی ہے ٹرینڈ لائن لگانے کے لیے آپ اس کے سٹرکچر کو لازمی فالو کریں اگر آپ نے ٹرینڈ لائن غلط لگائی تو آپ کا چینل بھی غلط ڈرا ہوگا یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں اب میں نے اس کو لگا دیا اس کو میں نے سیلیکٹ گیا اور پھر جب اس کو کافی کر کے میں لگاؤں گا تو یہ ہماری ایک چینل کریئٹ ہو جائے گا اچھا سیم اسی طرح ہم نے کرنا ہے سیل کے ٹرینڈ میں سیم ہم نے ٹرینڈ لائن لگانی ہے اس کو ہم نے میکسیم ٹچز جو ہے نا وہ دیکھنے ہیں ہم نے مارکیٹ کے سٹرکچر کو جو فالو کر رہے ہیں ایڈجیسٹ کر کے جب ہماری ٹرینڈ لائن ایڈجیسٹ ہو جائے گی تو ہم نے اس کو کنٹرول سی اور کنٹرول وی کر کے پیسٹ کر دینا ہے یہاں ہم نے آکے اس کو پیسٹ کر دیا اب ہم نے یہاں اس کو پھر ایڈجیسٹ کرتے ہیں اس کے سوئنگز کے ساتھ کہاں پہ زیادہ ہمیں ٹچز مل رہے ہیں تو یہ تقریباً اس طرح بنے گا اسی طرح رینج مارکیٹ ہے وہاں بھی ہم اوپر لگائیں گے اور پھر اس کو کنٹرول سی اور وی کر کے کپی پیسٹ کر دیں گے پھر اس کو نیچے لے کے آئیں گے اس پہ بھی ہم زیادہ سے زیادہ جو ٹچز ہمیں مل رہے ہیں ان کو ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے یہ ہو گیا ان کا لگانے کا طریقہ اب اس کو ٹریڈ کیسے کیا جاتا ہے میں ابھی آپ کو ڈرینگ کر کے سمجھا رہا ہوں اس کو میں آپ کو چارٹ پہ بھی سمجھاؤں گا تب ہی جا کے آپ کو ٹھیک سے سمجھ آئے گی اس کو ٹریڈ کرنے کے لیے دیکھیں اب ایک بات ذہن میں رکھیں کوچھ ٹریڈر ہوتی ہیں جو کم رسک لیتی ہیں اور کوچھ ٹریڈر ہوتی ہیں جو زیادہ ایکسٹرا رسک لیتی ہیں ان کو ہم اگریسیو ٹریڈر کہتی ہیں اگریسیو ٹریڈر وہ تو آپ کے ایکاؤنٹ پہ ہے اگر آپ کی ایکوئیٹی اچھی ہے تو آپ اگریسیو بھی ہو سکتے ہیں ورنہ آپ سکون سے ٹریڈنگ کریں اگریسیو ٹریڈر جو ہوتے ہیں وہ چینل کے اندر بائی اور سیل کرتے ہیں لیکن ہم نے کیا کرنا ہے ہم کوشش کریں گے ہمارا پہلا فوکس یہی ہوگا کہ ہم کاؤنٹر ٹرینڈ انٹری نہ لیں کاؤنٹر ٹرینڈ انٹری نہیں لینی کاؤنٹر ٹرینڈ انٹری مطلب ٹرینڈ کے اگینسٹ ہم نے نہیں جانا یہ بائی کا ٹرینڈ ہے تو اس میں ہم بائی کی انٹری سرچ کریں گے سیل کو اگنور کریں گے لیکن اگر آپ اگریسیو ہیں اور چینل بھی بنا ہوا ہے تو آپ سیل کی لے سکتے ہیں لیکن سیل کی ٹریڈ میں آپ کا رسک بڑھ جائے گا اور پرافیٹ ریشو اس کی کم ہوگی یعنی کہ پرافیٹ آپ کو کم ملے گا اگر آپ یہاں سے یہاں تک آئیں گے تو پرافیٹ آپ کو کم ملے گا بائی کا ٹرینڈ ہے لیکن اگر آپ یہاں سے یہاں تک جائیں گے تو آپ کو پرافیٹ پپس بھی زیادہ ملیں گے تو یہ تو برحل ہر کسی کا اپنا ایک سٹائل ہوتا ہے میرا کام تو آپ کو بتانا ہے کہ کس طرح یہ چیزیں ورک کرتی ہیں باقی آگے آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کس طرح آپ نے اس کو ٹریڈ کرنا ہے یا کس طرح آپ نے اس کو ہینڈل کرنا ہے اب ہم نے بائی کی انٹری لینی ہے تو ہم نے دیکھیں پہلا سوئنگ ہمارے یہاں سے مارکیٹ نکلی یہ ہو گیا جب سیکنڈ سوئنگ بنا تو ہم نے ٹرینڈ لائن تو لگا دی اب ہم انٹری کے لیے اگر ہم تھرڈ ٹچ کا ویٹ کریں یہاں پہ ہمارا تھرڈ ٹچ بن رہا ہے تو یہاں سے ہم بائی کی انٹری لے سکتی ہیں لیکن جب آپ دیکھیں یہ دو سوئنگ ہمارے کمپلیٹ ہو گئے تو اوپر سے بھی اگر دو سوئنگ بن رہے ہیں تو یہاں پہ ہم جو ہے نا اپنی انٹری اپنا چینل بنا سکتے ہیں ہم نے ان دو پوائنٹس کو کنیکٹ کرنا ہے یہ جو دو پوائنٹس لگے ہوئے ہیں یہاں پہ ہم نے اس کو کنیکٹ کرنا ہے یہ ہمارا چینل بن جائے گا اس پوائنٹ پر آگے مارکیٹ جتنا چلتی جائے وہ ہم نے اس کو پھر اسی حساب سے ایڈجسٹ کرتے جانا ہے بیسک ہمارا یہی ہے کہ جیسے ہی ہمارے دو سوئنگز کمپلیٹ ہوتی ہیں ہم ٹرینڈ لائن بھی لگا سکتے ہیں ہم چینل بھی بنا سکتے ہیں اس کو اگر وہ چینل کو فالو کر رہی ہے تو اگر سوئنگز اسی سیکوئنس سے بن رہے ہیں تو اس کو فیبناچی ٹول بھی استعمال کرتے ہیں وہ میں آپ کو آگے فیبناچی ٹول بھی اس میں استعمال کر کے دکھاؤں گا جس طرح سپورٹ ریزیسٹنس کی اہمیت بہت زیادہ ہے میں آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ اس پہ فوکس کریں تو میری بات یاد رکھیں یہ جو میں چینل بنا رہا ہوں یہ جو چینل آپ کو بتا رہا ہوں ان پہ آپ نے فل فوکس کرنا ہے یہی چیزیں آپ کو پورے ایڈوانس میں کام آئے گی یہی میں بتاؤں گا کہ کیسے ان صرف دو لائنز کے ذریعے ہم ہر پیٹرن بناتے ہیں ہم ویجز بھی اسی سے بنائیں گے ہم فلیگ بھی اسی سے بنائیں گے ہم سیمیٹریکل بھی اسی سے بنائیں گے یہ ساری چیزیں اسی بیس پہ ہوں گے اسی لئے اس پہ فوکس کرنا ہے آپ نے اسی لئے میں اس پہ زیادہ ٹائم لگا رہا ہوں تاکہ آپ کو کلیر سمجھ آ جائے ہم نے فبناچی بھی یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم بائی کی انٹریز لے سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو آپ سیل کی انٹریز بھی یہاں سے آپ لے سکتے ہیں اگر آپ کا ایکاؤنٹ آپ کو اجازت دیتا ہے اگر آپ رسک ٹیکر ہیں تو آپ یہاں پہ سیل کی انٹریز بھی لے سکتے ہیں یہاں پہ جس طرح ہم نے ہم سیکنڈ سوئنگ پہ ہم نے سیل کی انٹری لی تو سیل کے ٹرینڈ میں ہم بائی کی انٹری بھی لے سکتے ہیں ہاں اگر رینج مارکیٹ ہے تو آپ بائی اور سیل دونوں لے سکتے ہیں اس کا کوئی اشہ نہیں ہے رینج مارکیٹ میں کیونکہ مارکیٹ آل ریٹی رینج میں ہے بریک آؤٹ جو اب ہوگا تو دیکھا جائے گا بریک آؤٹ کے سیڈ بھی ہوتا ہے اچھا اس کا جو چینل کا جو بریک آؤٹ ہے جو چینل بریک آؤٹ دیتا ہے جو اشینڈنگ چینل ہے اس کے 99% چانس ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو بریک آؤٹ نیچے کی طرف دے گا بیرف بریک آؤٹ دے گا کیونکہ یہ اس کو ہم ریورسل پیٹرن بھی کاؤٹ کرتے ہیں یہ ایک چینل جو ہیں ایک ریورسل پیٹرن بھی ہوتے ہیں لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں ریورسل پیٹرن اور ٹرنٹ ریورسل الگ الگ چیزیں ہیں یہ ریورسل پیٹرن بھی ہے اور ٹرنٹ ریورسل پیٹرن بھی ہے ریورسل پیٹرن کیوں ہوئے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں دیکھیں یہاں سے مارکیٹ گئی یہاں پہ ریورسوی پھر اوپر گئی یہ ریورسل تو ہے لیکن ٹرنٹ ریورسل پیٹرن بھی ہے جب بھی یہ ٹرنٹ لائن بریک ہوگی تو آپ کا ٹرینڈ چینج ہوگا یہاں تو آپ انٹری لے رہے ہیں ریورسل تو ہو رہی ہے لیکن یہ ٹرینڈ آپ کا ابھی بائی کا چل رہا ہے ٹرینڈ آپ کا چینج نہیں ہو رہا یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی ہے ٹرینڈ آپ کا چینج نہیں ہو رہا ٹرینڈ آپ کا اس وقت چینج ہوگا جب یہ مارکیٹ اس لائن کو اس ٹرینڈ لائن کو بریک کر کے نیچے آئے گی اس کو ریٹ ٹیسٹ کرے گی تب ہمیں فول کنفرمیشن ہوگی کہ اب ٹرینڈ چینج ہو چکا ہے تو یہ چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے سیم اسی طرح ہم نے سیل کے ٹرینڈ میں بھی ٹرینڈ ریورس جب ریورس ہوگا تو بائی اس کو ٹرینڈ لائن کو بریک کرے گا تو اوپر کی طرف نکل جائے گا لیکن ہم ریورسل پر بھی اس کے انٹری لے سکتے ہیں یہاں پر ہم بائی کی انٹریز بھی ان پوائنٹس پر ہم لے سکتے ہیں ابھی اور جب اپنا رینج مارکیٹ میں ہوگی ہم بائی سیل دونوں کر سکتے ہیں وہ آپ نے دیکھ رہینا ہے اگر ان کی ایکولز ہائٹس ہیں تو آپ لے سکتے ہیں اس پر انٹری ابھی میں آپ کو چارٹ پر پریکٹیکلی کر کے سمجھاتا ہوں کہ کس طرح ہم نے اس پر انٹریز لینی ہے یا کس طرح ہم نے اس کو ٹرینڈ کرنا ہے اچھا دیکھیں یہ ٹیسٹ چارٹ ہے مارکیٹ لائیو اس وقت یہاں پر موجود ہے تو اب زیادہ دیکھیں سب سے پہلے ہم نے جو ہمارا سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے ہم نے ٹرینڈ لائن لگانی ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے میں نے یہاں سے ٹرینڈ لائن ٹرینڈ لائن آپ لگانے کا طریقہ پتا ہے اگر آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ پیچھے جا کے بیسک کے جو لیکچر پڑے ہیں ان میں سے دیکھ لیں یہاں سے ہم لویسٹ پوائنٹ پوائنٹ سے سٹارٹ کریں گے اور ہائیسٹ پوائنٹ کی طرف جائیں گے ابھی دیکھیں یہ ایک ٹرینڈ لائن لگ گئی یہ تھرڈ ٹرینڈ بھی ہے اس کو آپ دیکھ لیں اب میں نے یہ ٹرینڈ لائن تو لگا دی ہے اب میں نے چینل اس کا بنانا ہے کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ چینل بن سکتے ہیں اچھا اس کا یہ ہے کہ آپ اس کو جہاں بھی لگا دیں گے کوئی نہ کوئی پیٹرن آپ کا ضرور بنے گا جب آپ ٹرینڈ کے ساتھ اس کے اوپر والے حصے پہ یا سمسائل کے ٹرینڈ میں اس کے نیچے والے حصے پہ جب آپ لائن لگائیں گے تو کوئی نہ کوئی پیٹرن تو بنے گا وہ آگے ہم جب ڈسکس کریں گے تو پیٹرن پہ تو آپ اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کتنا چیزیں اہم ہیں تو اب دیکھیں یہاں پہ میں نے لگا دیا اب میں نے اس کو کنٹرول سی اور کنٹرول وی کرنا ہے تو یہاں پہ دیکھیں میں نے اس کو کیسٹ کر دیا تو وہی لین آگیا اب میں نے اس کو چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی میں نے اس کو ایڈجیسٹ کرنا ہے لیکن یہاں سے اس کو اوپر نیچے نہیں کرنا میں نے اس کو سنٹر سے پکڑنا ہے اور اس کو ایڈجیسٹ کرنا ہے جہاں پر زیادہ ٹچز مجھے مل رہے ہیں اب دیکھیں یہاں پہ ٹچز یہاں پہ ٹچ ہو رہا ہے یہاں پہ ہو رہا ہے یہاں پہ ہو رہا ہے ادھر بھی ہو رہا ہے تو یہ ایک پرفیکٹ قسم کا چینل بن گیا اب ہم جب یہاں پہ بناتا یہ سونگ بناتا جو ہم نے ٹرینڈ لائن لگا دی تھی اب دیکھیں سمجھیں اب اس کو اس حصے کو اگنور کر دیں کہ اس سے پیچھے ابھی مارکیٹ کوئی بھی نہیں ہے ٹھیک ہے نا اس کو ہم نے چھوڑ دینا ہے اگنور کر دینا ہے جب مارکیٹ یہاں پہ آئی تو ہم نے ٹرینڈ لائن لگا دی کہ مارکیٹ یہاں سے اوپر اٹھی تو ہم نے ٹرینڈ لائن لگا دی کہ اب بائی کا ٹرینڈ سٹارٹ ہو چکا ہے تو یہاں پہ اب جب ہم دیکھیں گے تو اس ہم نے سونگ کو کنیکٹ کیا ادھر لگایا یہاں سے آئی تو یہ دو جب سونگز کمپلیٹ ہوئے تو بھی ہم نے اوپر اس کے لائن لگا دی چینل لائن پرائس چینل لائن لگا دی کہ اب ہم اس کو مارکیٹ فالو کرے گی بعد میں ایڈجسٹ بھی کرتے ہیں اس کو لیکن یہاں پر ہم ایسے اس کو لگا دیں گے اور اس کی اندر یہاں اگر ہم بائی کی انٹریز لیں گے تو یہاں پہ ہمیں پرافٹ اچھا خاصا مل سکتا ہے اچھا ابھی پیچھے اگر ہم دیکھیں یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ یہ تھوڑا سیل کا ٹرینڈ ہوا اس کو میں نے ایڈجسٹ کر کے سیل کے ٹرینڈ کو لگایا ہے یہاں پہ اب ہم اس کو سوری اس کو ہم سیلیکٹ کر کے کنٹرول سی اور کنٹرول وی کریں گے ہم تو اس کو بھی میں نیچے لے کے آتا ہوں یہ ہو گیا دیکھیں یہ بھی ایک قسم کا ہمارا چینل بن گیا اب یہ سیل کا بنا جب یہ سیکنڈ سونگ کمپلیٹ ہوا تو یہاں پہ تھرڈ ٹرچ پہ ہم اگر انٹری لیتے تو اس چینل تک ہم نے اپنا ٹی پی رکھنا تھا یہاں سے ہمارا ٹی پی ہٹ ہوتا اگر ہم یہاں پہ اس کو ہم نے جیسے یہاں سے اگر ہم بائی کی لینا چاہیں تو رسک ٹیکر اس کو لے سکتے ہیں لیکن میں رکمیٹ نہیں کروں گا میں سیف ٹریڈر ہوں میں سیف کلتا ہوں گے تو وہ تو آپ پہ ہے کہ آپ رسک لینا چاہتے ہیں یا نہیں لینا چاہتے تو آپ یہاں سے بھی بائی کی لے لیکن دیکھیں بائی کا آپ پرافٹ بھی دیکھیں اور سیل کی ریشو بھی دیکھیں کہ سیل میں کتنا ملا اور بائی میں کتنا ملا جو دوسرہ ہاں ایک اور اہم پوائنٹ کہ اس کا سٹار پلاس ہم نے کہاں پہ رکھنا ہے بائی اس کا سٹار پلاس رکھنے کا میتھڈ یہ ہے کہ اگر یہاں سے آپ مارکیٹ میں انٹر ہوئے ہیں یہ آپ کو ایک کینڈل نظر آ رہی ہے مومنٹم کینڈل ہاف آور پہ آپ کو یہیں کہیں ملے گی تو ہم نے اس لیول سے تھوڑا اوپر یہ جو پریویس لیول ہوگا اس سے تھوڑا اوپر یا نیچے رکھنا ہے کیونکہ بائی کے ٹرینڈ میں ہم تھوڑا نیچے رکھیں گے یہاں سے جب ہم انٹری لیں گے تو اس سے ٹرینڈ لینڈ سے تھوڑا نیچے آ جائیں گے ہم اور اسی طرح جب ہم یہاں اب میں نے دیکھا ہے کہ یہ لیول بھی بنا ہوا ہے تو جب میں یہاں سے انٹری لوں گا تو میں اپنا اس لیول کے اوپر رکھوں گا احتیاطاً کیونکہ مارکیٹ ہو سکتی ہے کہ اس لیول کو دوبارہ ٹیسٹ کرنے آئے تو میں احتیاطاً اس لیول سے تھوڑا اوپر رکھوں گا اپنا اس لیول اور اس کا ڈبل جو ہے میں اپنا ٹی پی رکھوں گا یہ اس کو ٹریڈ کرنے کا سمپل سا طریق ہے اچھا اب آپ آگے دیکھیں تو یہاں پہ بھی آپ کو ایک چینل بنتا ہو نظر آئے گا یہاں میں نے بائی کا ٹرینڈ بناتا ہے یہاں میں نے تھوڑی سی ٹرینڈ لگائی دیکھیں یہاں پہ جب مارکیٹ نے بریک دیا تو وہ پھر نیچے ہی آئی تو اب ہم اس کو کنٹرول سی اور کنٹرول وی کریں گے تو ہم اس کا چینل بنا دیں گے یہ اس کا چینل بن گیا یہ دیکھیں یہ اس کا چینل بن گیا یہاں سے ہم آسانی سے اگر ہم یہاں سے بائی کا ہے اگر ہم یہاں پہ انٹر ہوتے ہیں تھارڈ ٹچ پہ یہ تھارڈ ٹچ ہے تھارڈ ٹچ پہ ویسے میں ویڈیو بنا دوں گا کیونکہ کافی سارے دوستوں کو سمجھ نہیں آئی اس کی یہ تھارڈ ٹچ ہے ٹرینڈ لائن جب ہم نے لگائی تو تھارڈ ٹچ پہ جب ہم بائی کی انٹری لیں گے تو یہاں تک ہمارا ٹی پی ہوگا کیونکہ لیول ہمارے بنانے کے لئے ہمارے دو سونگز کمپلیٹ ہو چکے تھے یہ بھی یہاں بھی ٹچز ملا یہاں بھی ملا تو ہم ان کو کنیکٹ کر کے یہاں تک اپنا لگا دیں گے پرائیس لائن پرائیس چینل کی لائن لگا دیں گے تو پھر ہم یہاں پر جب ہم لائن لگائیں گے تو ہمارا ٹی پی بائی کے لئے یہاں پہ ہوگا یہاں سے ہم انٹر ہوں گے اور ہمارا ٹی پی یہاں پہ ہوگا اب اس کو مارکیٹ نے آئی بریک کیا پھر دوبارہ اوپر گئی پھر دو چار بار اس کو ڈسٹرب کیا لیکن اس لیول سے اوپر نہیں گئی اس کا یہی مطلب تھا کہ مارکیٹ ابھی بھی جو ہے نا اپنا وہ ٹرینڈ چینج کر چکی ہے اور اس کو بائی کے ٹرینڈ کو فالو نہیں کر رہی تو یہاں سے جب آپ دیکھیں یہاں سے جب اس نے مومنٹم کے ساتھ سیل کی انٹری دی تو ہم یہاں سے انٹر ہوتے اور کیونکہ بریک آؤٹ ہو چکا تھا نا ٹرینڈ لائن کا اس آگے کو تو بھول جائے آگے آپ سمجھیں ہے نہیں تو بریک آؤٹ پہ یہاں پہ ہم انٹر ہوتے پھر اس کا ٹرینڈ لائن لگاتے اور چینل بناتے اور اس کو ٹرینڈ کرتے امید ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو مزید آپ میں ایک منٹ آپ کو ایک اور مثال بھی دے دیتا ہوں یہ ایک اس کی بہترین ایگزمپل ہے جو پچھلے ویک میں نے آپ کو انیلائز کیا تھا گولڈ کے بارے میں کہ گولڈ یہاں تک جائے گا یہاں تک کیوں جائے گا اس کی ریزن یہی چینل تھا میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھیں یہ میں نے اس پہ ٹرینڈ لائن لگائی تھی اگر آپ میرا انیلائز شاید یہاں سے ریموو ہوگی ٹرینڈ لائن تو یہاں پہ میں نے وہ اپنی ٹرینڈ لائن لگائی تھی اور اس کو کنٹرول سی اور کنٹرول وی کر کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے کیوں کہا تھا کہ اس لیول تک جائے گا یہ دیکھیں یہاں پہ مجھے اچھے خاصے ٹچز مل رہے ہیں اور دیکھیں مارکیٹ یہاں تک گئی ہے اس لیول کو اس نے ٹچ کیا ہے ویسے میں نے یہ لیول ان کو اہمیت دی تھی کہ اس لیول تک مارکیٹ جائے گی اور ابھی بھی مجھے امید ہے کہ مارکیٹ اسی لیول تک جائے گی میں نے یہ دیکھیں لائن لگائی تھی ایک اس کے سنٹر میں کہ یہاں پہ مارکیٹ اس کو ٹیسٹ کرے گی کیونکہ یہ ایک اچھا لیول تھا تو مارکیٹ دیکھیں اب مارکیٹ اس لیول تک گئی جب اٹھارہ سو پہ مارکیٹ پہنچی تو پھر وہ دوبارہ نیچے یہ دیکھیں یہ کینڈل بے شک نیوز کی وجہ سے آئی لیکن اسی لیول کو اگزیکٹ ٹیچ کیا یہ جس طرح میں نے مارک کیا تھا یہ اوپر گئی مارکیٹ اس کو ٹچ کیا پھر اس لیول کو اس نے ری ٹیسٹ کیا پھر اوپر گئی تو سیم مارکیٹ نے اسی طرح کیا اب بھی امید ہے کہ مارکیٹ اوپر جائے گی اچھا دیکھیں فیبناچی ہم کیسے استعمال کر سکتے ہیں تو فیبناچی ٹول جو ہے یہ انتہائی اہم ٹول ہے اس کو آپ اگنور نہ کیا کریں کیونکہ جب بھی ہم ٹرینڈ میں انٹر ہوتے ہیں تو ٹرینڈ میں انٹر ہونے کے لیے ہمیں تو دو سوینگز کمپلیٹ ہونے کی ضرورت ہوتی ہے دو سوینگز کمپلیٹ ہوں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ٹرینڈ جو انہیس کے چینج ہو چکا ہے تو پھر اس ٹرینڈ والی مارکیٹ میں انٹر ہونے کے لیے آپ انداز ہون تو ہم انٹر نہیں ہوں گے ہم اس کی ری ٹریسمنٹ کا استعمال یوز کریں گے ری ٹریسمنٹ لازمی چیز ہے ابھی میں آپ کو اگزمپل دے کے سمجھاتا ہوں دیکھیں یہاں پہ میں نے ایک ٹرینڈ لائن اور وی کر کے چینل بنائیں گے یہ چینل کے اندر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کس طرح ہم نے جو نا اس کو فیب کو یوز کرنا ہے فیبناچری ٹریسمنٹ کو یہاں پہ دیکھیں میں نے اس کو ایڈجیسٹ کر دیا یہاں پہ ہمیں زیادہ سے زیادہ جہاں پہ ٹچز مل رہے ہیں یہ ایڈجیسٹ ہو گئی تو یہ تو بیک چارٹ ہے نا تو جب مارکیٹ یہاں پہ ہوگی تو ہم صاف زیادہ ان پوائنٹس کو ہی دیکھیں گے یہاں پہ تو ہم باقی چیزوں کو اگنور کریں گے تو اس لئے میں نے یہاں پہ اس کو لگا دیا اب دیکھیں چینل تو ہمارا کریئٹ ہو گیا اب مارکیٹ یہاں پہ سیکنڈ ٹیچ بھی ہمیں مل گیا یہاں سے مارکیٹ نیچے آئی اب ہم نے میئر کرنا ہے دیکھیں اس کی میئرمنٹ کا طریقہ آپ کو اگر ویڈیو نہیں دیکھی تو دیکھ لیں اس میں آپ کو ڈیٹیل سے سمجھ جائے گا ویسے یہاں میں آپ کو ایڈیا دے رہا ہوں یہاں سے ہم نے دیکھیں اس کو لگایا یہ اس کی وک تک تو اس کو ہم ادھر تک اگر لے کے آئے تو دیکھیں ریٹریسمنٹ کون سے لیول تک ہوئی ہے ریٹریسمنٹ ہوئی ہے ہماری یہ لیول ہے اس لیول تک ہوئی ہے فائیو والے لیول تک یعنی کہ ففٹی پرسنٹ ریٹریسمنٹ ہوئی ہے ہماری یہاں سے ہم اگر جیسے ہمیں ریجیکشن ملی تو ہم یہاں سے بھی مارکیٹ میں ہومینٹم کینڈل دیکھ کے انٹر ہو سکتے تھے اچھا ابھی اب اگلا سوائنگ بن گیا ہم نے اس کو میر کرنا ہے دیکھیں اس کو اب میر کرنے کے لیے ہم وک سے یعنی کہ سٹارٹ کریں گے اور وک تک ہی انڈ کریں گے اس وک تک ہم نے سٹارٹ کیا اور اس وک تک ہم نے انڈ کیا جو اس کا پہلا وک بنا یعنی کہ یہ جو بنی ہے یہاں تک ہم اس کو انڈ کریں گے تو ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں تک گئی کس لیول تک گئی یہ دیکھیں ایک سٹھ پرسنٹ تک جو گئی نا پوائنٹ سیکس ون ایٹ تک ایک سٹھ پرسنٹ تک گئی ہے یہ یہاں پر اس نے اچھی ریجیکشن دی یہاں پر مومینٹم کینڈل دیکھ کے یہاں سے بھی ہم مارکیٹ میں انٹر ہو سکتے تھے ڈبل کنفرمیشن ہو جاتی نا ایک تو ٹرینڈ لائن کو اس نے ٹچ کیا ہے تھارڈ ٹچ بھی تھا ٹرینڈ لائن کا اور فبناچی کا بھی اچھا لیول ہمیں مل گیا تو ہمیں ایکسٹر جب ہمیں زیادہ کنفلینسز مل جاتی ہیں جب کنفرمیشن زیادہ مل جاتی ہیں تو ہم اعتماد کے ساتھ مارکیٹ میں انٹر ہوتے ہیں اور اس اعتماد نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی ٹرینڈ کو ہولڈ رکھتے ہیں کیونکہ ہمیں فل کنفیڈنس ہوتا ہے کہ ہم نے یہ ٹی پی کو ہٹ کرے گی تو اسی طرح دیکھیں اب آگے والا سوئنگ بنا تو ہم اس کو میار کریں گے اس کو میار دیکھیں اس کو میار کرنے کے لئے یہاں سے ہم نے ویک کو اس کو لگایا اس کی ویک تک لگایا تو یہ دیکھیں یہ کس لیول تک آئی اس نے ففٹی پرسنٹ تک اس کو ریٹریسمنٹ دی اور یہاں سے پھر نیچے آگئی آپ دیکھیں مارکیٹ نے اس ٹرینڈ لائن کو تو ٹاچ نہیں کیا اگر ہم اس ٹرینڈ لائن کے ٹاچ ہونے کے ویٹ کرتے تو یہ انٹری ہماری مس ہو جاتی لیکن اگر آپ ریٹریسمنٹ کا فیب ٹول کا استعمال کرتے اور ریٹریسمنٹ دیکھتے تو یہاں آپ کو اچھی مومنٹم کینڈل مل گئی تھی تھوڑی ہلکی سی ریجیکشن تو اس میں نہیں کہوں گا اس کو لیکن مومنٹم تو مل گئی تھی اگر ففٹی کے لیول پر ہم اچھی مومنٹم کینڈل ملتی ہے تو ہم بھی وہاں سے بھی مارکیٹ میں انٹر ہو سکتے ہیں پھر یہ جو لیول ہم نے بنایا ہوا ہے یہ پرائس چینل کی جو ہم نے لائن لگائی ہو یہاں تک ہم اپنا ٹی پی رکھتے اور کچھ نہ کچھ اس مارکیٹ میں سے ہم نکال ہی لے دے تو یاد رکھیں اس کو فیب ٹول کو لازمی یوز کیا کریں ریٹریسمنٹ کے لیے کافی زیادہ آپ کو جانا فیدہ مند ہوگی آپ کے لیے تو اس کو بھی اب جو میں اپنا ہر میتھڈ میں استعمال کریں کہ کہاں سے ہم نے مارکیٹ میں انٹر ہونا ہے تو ٹرینڈ is your friend ٹرینڈ والی انٹری پکڑیں اور فیبناچی کا استعمال کرتے اس کی ریٹریسمنٹ انٹر ہوں تو انشاءاللہ اچھے پپس ملیں گے اس کو کمپلیکیٹڈ نہ بنایں فار ایکس کو میں بار بار کہہ رہا ہوں اس کو سمپل رکھیں کمپلیکیٹڈ نہ بنیں جو لوگ اس کو کمپلیکیٹڈ کرتے ہیں جو عجیب و غریب چیزیں اس میں ایڈ کرتے ہیں ایسا بناتے ہیں وہ اس لئے کرتے ہیں کہ ان کا پھکی چورن سیل ہو جائے بھئی اگر وہ سمپل ہی بتا دیں کہ ایسے ایسے تو پھر ان کے کون ان کے آئی بی سے ایک آنٹ کھولے گا یا کون ان سے سیگنل لے گا یا کون ان سے کافی ٹریڈنگ کی سرویس لے گا یا کون ان سے ایک آنٹ منیج کروائے گا تو بھائی ان کے چکروں میں نہ پڑھیں ٹریڈنگ کو سمپل رکھیں سادہ رکھیں جتنا سمپل رکھیں گے اتنا پرافٹ آئے یہ میں نے آپ کے سامنے کیا ہے بیک ٹیسٹ کی یہ میں نے یعنی کہ بیک مارکیٹ ہے سمپل ہی یعنی کہ اگر آپ رولز کو فالو کریں دیکھیں سمپل ہی میں نے دو سوئنگ بنے میں نے ٹرینڈ نین لگا دی اب اس میں کوئی اور تیسری بات تو ہے نہیں سمپل سی بات ہے اسی پہ ہم فیب ٹول استعمال کر کے ری ٹریسمنٹ پر انٹری لیں گے تو جتنا سمپل رکھیں گے اتنا آپ کے لئے فائدہ ہے جتنا اس کو کمپلیکیٹڈ کریں گے اتنا آپ کے لئے یعنی کہ مشکلات بڑھتی جائیں گی پھر آپ کنفیوز ہوں کہ انٹر ہوں یا نہ ہوں تو یہ بیسیک چیزیں ہیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ آہستہ آہستہ کور ہو جائیں گی ابھی آپ کو کافی وقت لگے گا اس کو ایڈوانس لیول ہے تو انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ ساری چیزیں کور ہو جائیں گی بس آپ پریکٹس کرتے ہیں پریکٹس کو کبھی نہ چھوڑیں تو یہ ہمارا چینل کا کنسپٹ تھا اس کا میں نے آپ کو سٹاپلاس کا طریقہ بھی بتا دیا کہ سٹاپلاس ہم نے ٹرینڈ لائن سے بہر لگانا ہے تھوڑا سا اگر لیول دیکھ لینا ہے اگر کوئی سٹرانگ لیول ہے تو اس کے آگے پیچھے لگانا ہے ہم نے اور ٹیک پرافٹ جو ہوگا اس کے نیکسٹ سٹرانگ لیول تک یا یہاں تک ہم نے جہاں تک یعنی کہ ٹرینڈ لائن اوپر چینل کی لائن ہے وہاں تک ہم نے اپنا ٹیک پرافٹ رکھنا ہے اگر اس کا وہ ریشو اس کی دو سے زیادہ بان رہی ہے ایک کے مقابلے میں تو ہم نے اپنا جو ہےنا پرافٹ ہاف نکال کے پھر باقی ٹریڈ کو اسی ریشو تک جانے دینا ہے ٹرینڈ لائن کی اسی اپنا پریس لائن کی اسی چینل تک ہم نے جانے دینا ہے جہاں تک ہمارا جو اپنا پریس چینل بنا ہوا ہے تو یہ اس کی کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی امید ہے کہ آپ کو چینل بنانے میں کوئی اب تکلیف نہیں ہوگی دکت نہیں ہوگی اگر کوئی ایشو ہوتا ہے تو آپ مجھ سے ڈسکس کریں اس کی پریکٹس لازمی کرنی ہے چینل بنانے کی کیونکہ یہی دو لائنز انہی دو لائنز سے کم از کم آپ کے بیس پیٹرن بننے ہیں جو چارٹ پہ ہم جو ایڈوانس لیول پہ ہم سٹڈی کریں گے تو انہی انہی لیول سے انہی لائنز سے ہم نے کافی سارے پیٹرنز بنانے ہیں تو آپ نے ان پر فوکس کرنا ہے ان کو آپ نے دیکھنا ہے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اگر کسی قسم کا کوئی سوال ہو تو آپ مجھ سے کومنٹس میں بھی پوچھ سکتے ہیں اور فیس بک گروپ پہ ویڈس اپ گروپ پہ کہیں بھی رابطہ کر سکتے ہیں لیکن ایک بات میں پھر آپ کو کہنا چاہوں گا ویڈیو میں کومنٹس ضرور کیا کریں کیونکہ یہی کومنٹس ہی آپ کے کومنٹس ہی میری گیڈ لائن کے لئے ہوتے ہیں کیونکہ مجھے پتا چلتا ہے کہ کیا چیز آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کیا چیز آپ کو سمجھ آ رہی ہے میں کس انداز میں آپ آگے ویڈیو بناوں تو انہی آپ کے کومنٹس کی بیس پر بھی بیس پر ہی میں آگے ویڈیوز بناتا ہوں تو آپ کے کومنٹس میرے لئے بہت اہمیت رکھتے ہیں تو مہربانی کیجئے گا اپنے کومنٹس لازمی دیجئے گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ اس وقت تک کے لئے تینک یو اللہ حافظ